بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی مجلس شورا نے سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاربار کے خاتمے کے لیے مسعودہ قانون کی منظوری دے دی ہے اسے نظام مقافہ التستر کا نام دیا گیا ہے یہ فیصلہ صدر شورا ڈاکٹر عبداللہ الشیخ کی صدارت میں منقدہ ویڈیو اجلاس کے دوران کیا گیا ہے سعودی خبر عسان ادارے ایس پی اے کے مطابق مسعودے کی منظوری سے قبل اقتصادی کمیٹی کی ریپورٹ چیرمنٹ ڈاکٹر فیصل الفاظل نے پیش کی تھی جس پر ایوان میں بحث ہوئی ارکان شورا نے قانون کے مسعودے پر اعتراضات اور اپنی رائے پیش کی صدر شورا ڈاکٹر عبداللہ الشیخ نے مجوزہ قانون کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ دراصل سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاربار کی وجہ سے قومی معیشت کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے بہت سارے سعودی شہری اپنے نام سے غیر ملکیوں کو کاربار کرا رہے ہیں اور ان کے کاربار پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں یہ مسئلہ سرکاری اداروں خصوصا پبلک پرسکوشن اور عدلیہ کے لیے سر درد بنا ہوا ہے صدر شورا کا کہنا تھا کہ کاربار کرنے اور کرانے والوں کے درمیان تنازات کبھی کبار سنگین صورتحال اختیار کر لیتے ہیں فریقین میں سے کوئی ایک یا دونوں فریق مختلف انوان سے عدالت کے دروازے کھٹ کھٹانے لگتے ہیں ارکان شورا نے مسودے پر بحث کے بعد اس کی منظوری دے دی ماون صدر شورا ڈاکٹر جہجہ السامان نے بتایا کہ قانون بیس دفعات پر مشتمل ہے اس کا مقصد قومی معاشرت کو منفی اثرات سے مؤثر شکل میں بچانا ہے قانونی دفعات کے توسط سے کئی اقتصادی پالیسیاں تہ کی گئی ہیں جن سے غیر ملکیوں کے کاروبار پر مقامی شہریوں کے پردہ ڈالنے سے ہونے والے نقصانات کا خاتمہ ہوگا السامان نے بتایا کہ اس قانون کی بدولت ریٹیل کے شعبے کا میار بہتر اور مضبوط ہوگا مقامی شہریوں کے لیے کاروبار کے نئے دروازے کھلیں گے اور غیر ملکیوں کے تجربات حاصل کرنے میں مقامی شہریوں کو قانونی مواقع نصیب ہوں گے تو دوستو مختصر کہانی یہ ہے کہ جو غیر ملکی سعودیوں کے نام پر کام کر رہے تھے مطلب کسی نے بقالہ کھولا ہے کسی نے شعب بنائی ہے یا کوئی بھی بزنس سعودیوں کے نام پر کر رہے تھے تو اب وہ ختم ہو چکا ہے اب سعودی خود کام کریں گے